بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام محمد محمود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں رائیڈ اینڈ شوٹ تو آج ویڈیو ہونے والی ہے ڈسک بریک انسٹالیشن کا پارٹ ٹو اور پارٹ ٹو میں الائن کیا جائے گا ہب کو فوکس کے سینٹر میں اور ہب میں جونسہ ہے بیرنگ وغیرہ پنچ کیر میں کیے جائیں گے تو کام سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے بائک کو ڈبل سٹینٹ پہ لگا کے فرنٹ اس کا تھوڑا سا ریس کر کے ویل جونسہ وہ ریموف کر لیا ہے اور کام سٹارٹ کرتے ہیں ہم ابھی میں ہب کے بیچ میں بیرنگز کو پریس کرنے سے سو لیٹس کنٹینیو سٹارٹ کرتے ہیں ہب کا کام ہب میں جائیں گے دو عدد بیرنگ جیسے کہ آپ کو بتایا تھے کہ بیرنگز میں نے نئی پرچیس کیا ہے لیٹس چیک بیرنگز فرسٹ ایک سائیڈ کا بیرنگ چھوٹا ہے اور دوسری سائیڈ کا بیرنگ بڑا آئے گا بیرنگ سیمس گوڈ تو اس طرح سے ہے کہ یہاں پہ آئے گا چھوٹے والا بیرنگ اس کو یہاں پہ رکھ کے we have to hammer it down somehow سو میں جونسہ اس کے لیے ساکٹ چوز کروں گا میں اپروپریٹ سائز کی کوئی ساکٹ ڈونتا ہوں اس کے لیے جی ویورز تو اس کے لیے جونسہ ہے اپروپریٹ ساکٹ کا سائز ملا ہے وہ مجھ کو ہے ٹنٹی ٹو ایم ایم کی جو کہ بیرنگ کے بالکل آٹر ریم پہ آتی ہے سو we'll just hammer it down اچھا جب بیرنگ اپنی اس ہیٹ پہ ٹھیک طرح سے بیٹھ جاتے ہیں تو اس کی آواز جونسی ہے چینج ہو جاتی ہے جب آپ کی سٹرائک کی تو اس کے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ بیرنگ آت سکت اپنی جگہ پہ ٹھیک طریقے سے بیٹھ سکا ہویا ہے اچھا اس کے بعد ایک بڑی ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہاں پہ گئی یہ یہ والا جونسہ اس کو کیا کہنا چاہیے چھوٹی سی کٹ شافٹ سی جونسی ہے یہ آتی ہے دونوں بیرنگ کے بیچ میں اس کے بعد ہم اس کو یہاں پہ سینٹر میں پلیس کریں گے and then goes the other bearing this should easily go in نہیں let me find a socket اچھا یہ سائٹ جو انسی ہے بیرنگ کی یہ رکے گی یہ قدر سناپ لک کے ساتھ so we'll just place a snap lock over it like this اور ہمارے ہب کی اسمبلی complete ہوگی ہے now it's ready to go into the forks جی ویورز تو ہب کو temporary طور پہ میں نے فوکس کے بیچ میں جونسہ ہے رکھا ہے ابھی میں یہ اس کی میٹر گراری کا باکس ہے اس کی انسٹالیشن میں نے ابھی نہیں کیا یہ میں کسی لیٹر سٹیج پہ جونسہ ہے اس میں گراریاں جونسی ہیں وہ fix کروں گا تو ابھی کا ٹاسک یہ ہے کہ اس ہب کو اس پورشن میں یہ جونسہ دسٹنس ہے اس کے بالکل سینٹر میں لائن کیا جائے کیسے کیا جائے سب سے پہلے تو ہم نے چیز نوٹ کرتے جس وقت ہم ویل نکالتے ہیں تو فورکس جونسے ہیں کھلتے یا بند ہوتے یا ایکزیکٹ اپنی پوزیشن پہ نہیں ہوتے ہیں یا تو کھلے ہوتے ہیں یا ٹائٹ ہوتے ہیں whatever it is تو سب سے پہلے ہم ڈیٹرمنٹ کرنے کوشش کریں گے کہ یہ جونسہ گیپ ہے جس میں اریجنل ویل جونسہ ہے fix ہوا ہوتا ہے کہ وہ کتنا ہے ان پوائنٹ سے کتنا ڈیسٹنس پہ ہونا چاہیے یا سینٹر میں اس کے مطابق ہاف ڈیسٹنس پہ الائن کریں گے اچھا تو یہاں پہ ہمارا فٹ ہوتا ہے اریجنل ویل تو ابھی میں معلوم کریں گے کہ اریجنل ویل کا یہ ڈیسٹنس کتنا ہے جی تو یہ ہے ہمارا جیس ون ففٹی کا فرنٹ کا ویل اور ہم فوکس کے بیٹوین کا ڈیسٹنس جو انسا ہے وہ میر کرنا چاہ رہے تھے تو وہ ڈیسٹنس برابر ہوتا ہے ویل کی اس سائیڈ سے لے کے ویل کی اس سائیڈ تک کمپلیٹلی اسیمبلڈ انکلوڈنگ آپ کی بریک پلیٹ کی ڈسک جو انسا ہے سو ہمیں یہاں سے لے کے یہاں تک کا ڈیسٹنس چاہیے اب یہ ڈیسٹنس کیسے لینا ہے اس کے لیے کچھ میں نے اس طرح کا سوچا ہے کہ i'll just place it down on a flat surface اور اس کے بعد we'll get our vernier caliper place it over here اور ہم اس کے یہ والی depth کی measurement لے لیں گے and this is exactly 123 millimeter a little bit above that لیکن وہ تھوڑا سا اس نے compress بھی ہون ہے سو we'll take it as 123 millimeter ہم ایک دفاع دوبارہ لے لیتے ہیں just to confirm it and again 123 point something so we'll take it as 123 mm between the forks جی تو ویورز ہم کو ابھی تک معلوم ہے کہ ہمارا جون سا original hub ہے وہ 123 mm across اور ہم ابھی میں چیک کرنا چاہیں کہ ہمارا جون سا نیا hub کا setup ہے اس کی measurement کیا آتی ہے چونکہ ہم کو ایک سائیڈ پہ کچھ اس طرح کی گوٹ بنوانی پڑے گی آتی cover up the distance تو ابھی میں ہمارا نیا hub اس bearing سے دوسرے end تک میٹر کی گراری کا آؤٹ سائیڈ تک اس کی میجرمنٹ کیا آتی ہے تو ہم وہ چیک کر لیتے ہیں سو جس پلیس 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 بیرنگ سو دوسری سائیڈ کے اینڈ تک کی ڈیپ میر کر لیتے ہیں سو دیس is 93 میلی میٹر کمپلیٹ آؤ ویل دو ایت آؤ 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 93 to be exact اچھا 123 اور 93 123 minus 93 ہم کو بوشنگ چاہیے ہوئے گی completely 30 میلی میٹر کی آؤ 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 تو ابھی میں جونسا ہے چلتے ہیں اپنے مشینسٹ بھائی کی طرف ان سے 30 میلی میٹر کی بوشنگ لے کے آتے ہیں آؤ میرے آؤ 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 مینسٹ شاپ پہ اور اس وقت میں موجود ہوں میں مین مری روڈ بھاراکو پہ اور آپ کو میں بتاتا جاؤں ہوں یہ یو بیل برانچ بھاراکو مین مری روڈ ہم یہاں سے لیفٹ پہ ہوں گے اور بلکل یو بیل کی بیک پہ فالکن انجنیرنگ تو لیٹسی اگر مجھ کو یسر بھائی مل جاتے ہیں وہاں پہ تو میرا کام انشاءاللہ تالہ جلدی میں ہو جائے گا آہاااااااااااااauااااااااااا nies it اور یاسر بھائی موجود ہیں ایٹس گڈ باکس کس کسی بین سے بائک اس فالکن انجنیرنگ بھاراکو برانچ بھیل برانچ کے بلکل بیئے ، جب آپ یاسر بھائی ہے کام ڈیسر بھائیے ہم یاسر بھائی ڈیسر بھائی ہم سوڈا کام ڈیسر بھائی آپ کی الفتح اگر گرے سنائی روزی چل رہے ہیں پہلے آپ کے اچھا یسر بھئی کیا کرنا ہے دو کام ہیں ایک تو اس بش کی جتنی موٹائی گولائی چوڑائی جو بھی ہے ایک بش چاہیے لیکن اس کی لنث جون سا ہے 30 ملی میٹر اگزیکٹ 30 ملی میٹر کے یہ ہوگیا ہے یہ رنگ تو یقین ان اس میں نہیں ہوگا ایک دوسرا کوئی بھی روڈ لے لیں سریع کی روڈ ہو کوئی بھی ہو 123 ملی میٹر اگزیکٹ آپ نے وہ کٹ کے دینی ہے یہ دو چیزیں یہ دیکھ لیجئے آپ یہ ساری چیزیں اسی طرح میرمنٹ ہیں صرف لنث جون سی ہے یہ والی یہ 30 ملی میٹر کی ٹھیک ہے میں بہت جاؤں چلیں ٹھیک ہے تھینکیو یاسر بھائی بتاتے ہیں کہ ہمارا بوش تیار ہے یاسر بھائی یہ بوش ہے ریڈی دیجئے تو یہ 30 ملی میٹر کا اسی ہے this is original and this is our بوش اور یاسر بھائی دوسری آپ کو شافٹ بھی کہی تھی یہ شافٹ بھی تیار ہے چلیں اس کو بھی دیکھتے ہیں 30 ملی میٹر اور ہماری شافٹ ہونی چاہیے تھی 123 ملی میٹر یاسر بھائی 121 وائی زبردست سجی بہترین ہو گیا تو یہ صورتحال ہے یاسر بھائی کی ورک شاپ تھا سجیہ رہی مساہتی ہے سبی کے لئے جازت شکریہ اللہ حافظ جی توبی ویورز ہمارے گراج میں دو چیزیں بنوا کے آئے تھا ایک یہ 30mm کی بشنگ اور ایک یہ 123mm کی شافٹ اس کا یوز اس کا یوز آپ کو بتاتا ہوں میں کیسے یوز کرنا چاہتا ہوں مینوائل 30mm کی بشنگ لگانے کے بعد ہم نے اس کو فورک کے بیچ میں یہ ہب کو ٹائٹ کر دیا تو ابھی میں یہ الائنڈ نہیں ہے اس کو ہم نے الائنڈ کرنا ہے لیکن ہم نے ایک چیز میک شور کر لیا کہ ڈسٹنس بیٹوین فورکس جیسے اوریجنل ہب میں ہوتا ہے اب ہم نے اس کو لیفٹ آرائٹ موو کرنا ہے لیکن ہم نے کس طرح سے میئر کرنا ہے کہ یہ سینٹر میں آئے ہو اس کے لئے کچھ میکانیزم ڈوائس کرنا ہے جس کے لئے ابھی میں یہ رولر یوز ہوئے گا 123mm کا الائن کرنے کے لئے جو میں نے حمل اپنایا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے this is the main axle اور اس axle کے بلکل نیچے آپ دیکھ رہے ہیں جونسہ 123mm کی راڈ بنوا کے آئے تھے یہ وہ شافٹ لگی ہوئی ہے راڈ لگی ہوئی ہے اچھا اب یہ پولا اینڈ تو ہم نے 123mm کر لیا اب ہم نے فورکس کے اوپر کی میجرمنٹ یہ کرنی تھی کہ یہ 123mm ہو exactly اوپر میجرمنٹ ہے تو اس کے لئے یہ والے دو گائیڈز کو میں نے یوز کیا ہے یہ جونسہ ہے میرا خیال فورکس کی کاسٹنگ کی جونسی ہے لائن مولڈ کی یہ وہ ہے اور فورکس کے بلکل سینٹر میں چل رہی ہے سو ٹکنگ اس کی گائیڈ اوپر میں دو میں نے ٹیپس لگائی ہیں پیپ ٹیپس اور یہاں سے ان لائنس کو سٹریٹ موف کیا ہے اوپر like this and then like this اچھا اس لائنسے اس لائنس کا ڈسٹنس بنا ہے 16.4 cm and same goes over here as 16.4 cm ابھی میں جونسہ ہے اس کے بیچ میں نیا ہب جونسہ ہے اس کی نئی بوشنگ کے ساتھ وہ بیچ میں رکھتے ہیں اور میر کرتے ہیں ہب سے ہب کے اوپر والے پوائنٹ سے ان لائنس کا ڈسٹنس اور اس سے ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے ہب کو کتنا لیفٹ رائٹ پر موف کرنا ہے جی تو ویورز بات کرتے ہیں ہب کی لائنمنٹ کی تو میں نے سیٹ اپ کچھ اس طرح سے بنایا کہ یہ وہی گائیڈ لائنس جو آپ نے پہلے دیکھیں تھی اس کے بعد اس کے کروس جونسہ ہے میں نے ہب فکس کرنے کے بعد making this distance 123 mm ایک اور ٹیپ لگائی اور پھر ان گائیڈ لائنس سے اس ٹیپ کا سینٹر نکالا جو کہ میرے فوکس کا ان کی فائنل پوزیشن کے بیچ میں سینٹر ہوئے گا now this is that point ہماری جونسی یہ گائیڈ لائنس تھی یہ تھی 16.4 cm across why this is in cm because میرا جونسہ 6 inch کا ورنیر کیلپر ہے اس کی ریچ اتنی نہیں تھی تو this thing was in cm اور اس کا سینٹر جونسہ یہ مارکر پوائنٹ لگایا ہوا ہے میں نے this is at 8.2 cm تو ہمارے پاس فوکس کا سینٹر آ گیا اب نکالنا تھا ہم نے ہب کا سینٹر کے اس کو لائنس کیا جائے اس کی گائیڈ کیسے بنائی جائے تو similarly ایک ٹیپ میں نے یہاں پہ لگائی ہب کے اوپر اور ان پوائنٹ سے جونسہ ہے میر کیا اور اس کا سینٹر نکالا تو پوائنٹ سے جونسہ ہے اپنے ہوں تجازے پہنٹ سے جی پوائنٹ اپنے لگا موزو پوائنٹ جونسہ ہے تجازے پوائنٹ سے سینٹر آ گیا اس کو حساب کی پوزیشن یونسی ہے اندھیشل بوش کے ساتھ اندھیسیو ہی بچ میں سینٹر ہونسی چیہے جو کہ مائٹ بھی سکیل کی وجہ سے ہوئے مائٹ بھی جونسہ ہے ان گائیڈ لائنس کی وجہ سے ہو کسی وجہ سے بھی بات دے سیمس تو بھی پریٹی مچ آلائن میں آپ کو تھوڑا سا زون کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تو اکلوز شاوٹ آف دے لائنمنٹ یہ ہمارا فوکس کا سینٹر پوائنٹ تھا اور یہ ہمارا ہب کا جونسہ ہے سینٹر پوائنٹ ہے اور ان کی لائنمنٹ اس وقت کچھ اس طرح سے ہے سو ای ٹھنک ہب میرا جونسہ ہے جنونلی آلائنڈ ہے باقی کا جو تھوڑا بہت ڈیفرنس مظر آ رہا ہے ہاتھ کی جنبش ہو سکتی ہے میجرمنٹ کا کچھ میرا خلال فلا ہو سکتا ہے بات آئیم پریٹی مچ گوڈ کے ہب ایز آلائنڈ باقی کے اگر اس کو کچھ لائنمنٹ کی ضرورت پڑی ایک آدھ میلی میٹر ہی جو ہنسی ہوگی وہ جس وقت کیلپر انسٹال کر رہے ہوں گے وہ میں اس وقت مینج کروں گا بات آئی ڈونٹ ٹھنک سو کہ اس کی ضرورت پڑے گی تو آئی ٹھنک آئیم پریٹی مچ لکی کہ جتنا میں کام چاہ رہا تھا کہ ہوئے گا اتنا کام نہیں ہوا اور پریٹی ایزی لی صرف ایک ہی ہماری ٹیسٹ بوشنگ جونسی یہ تھرٹی ٹو ایم ایم کی تھی اسی پہ جونسہ ہے ہمارا ہب الائن ہو گیا ابھی میں پھر اس پہ انسٹال کرتے ہیں ڈسک اور دیکھتے ہیں کہ ڈسک کے ساتھ یہ فوکس میں کیسا لگتا ہے جی ویورز تو اب بات کرتے ہیں ہب کے اوپر ڈسک کی مانٹنگ کی لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں ڈسک جونسی ہے سزوکی جی ایس ون فیفٹی سپیشل ایڈیشن کی اریجنل ہے اور اریجنل ہولز پہ یہ ہب کے اوپر سکریو ان نہیں ہوتی تھوڑا سا سکریو اس کی لائنمنٹ میں فرق ہے کتنا فرق ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں روٹر کے اریجنل جونسے ہولز ہیں ان کا انہل ڈایا جونسہ ہے ڈیٹ ایٹ ایم ایم اور اس کو میں نے نائن ایم ایم پہ ایکسپینڈ کیا نائن ایم ایم کے بٹ کے ساتھ جونسہ ہے ان کو ایکسپینڈ کیا ہے اور اس کے بعد جونسہ ہے یہ ہب کے اوپر بلکل ٹھیک ریکے سے بیٹھ کی ہے سو لیٹس سکریو ایٹ ان یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں جس وقت میں نے یہ سراخ جو ان سے ہیں کھلے کیے تھے دوبارہ سے ان میں نائن ایم ایم کا بور کیا تھا اس کے بعد ڈسک ماؤنٹ کر کے ہب کو میں نے مشینسٹ شاپ پہ ہی لیت کے اوپر ہب کو یہاں سے ماؤنٹ کر کے یہاں سے ماؤنٹ کیا ہب کو لیت کے اوپر اور پھر اس کو روٹیٹ کر کے لیت مشین پہ دیکھا تو اس کی روٹیشن میں کسی قسم کی بابلنگ نہیں تھی اگر تو آپ سیم ہب کے اوپر ماؤنٹ کرنا چاہتے ہیں سیم روٹر جیسے کہ میں کر رہا ہوں تو آپ کو بھی میں چاہیے ہوئے گا 12 ایم ایم کی سوکٹ تو آپ کو جونسے ہیں ہولز ایک دفعہ میں دوبارہ ان کو ایکسپینڈ کرنا پڑے گا 8 ایم ایم تو 9 ایم ایم سو we've got our ڈسک انسٹالڈ on the hub and it looks like something like this تو چلیں اس کو ایک دفعہ ابھی واپس فورکس میں لگا کے دیکھتے ہیں کہ کیا لکھ آتی ہے جی تو ویورز hub align ہونے کے بعد اس پہ ڈسک ماؤنٹ ہونے کے بعد ہمارا ابھی تک کا سیٹ اپ کچھ اس طرح سے دیکھتا ہے اس کو روٹیٹ کر کے میں نے دیکھا ہے تو ڈسک بلکل evenly روٹیٹ ہوتی ہے اس میں کسی قسم کی بابلنگ نہیں ہے پریٹی سمودھ بیرنگس افکورس نہیں ہیں تو everything is good up to this point تو we are done with at least this part ابھی میں next جونسہ ہے جس وقت ہم calipers mount کریں گے تو اس وقت انس کی alignment جونسہ ہے وہ چیک کریں گے سو فار سو گوڑ جی ویورس ٹائم تو ریپ اپ آج کی ویڈیو میں ہم نے اپنے ہب کو فورت کے بیچ میں لائن کیا ہے and i am pretty much good with today's proceedings i am pretty much satisfied with today's proceeding تو ٹائم تو کلوز ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اپنے ان تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے جو کہ سپوک ویل پر disk break install کرنا چاہتے ہیں GS150 میں کسی قسم کی کوئی کیوری ہے تو کمنٹ سیکشن موجود i am always there for you AK کیوری کو جو ان سے میں انڈیویجولی اڈریس کروں گا and that's it channel سبسکرائب کیجئے مجھے بھی اجازت دیجئے take care اللہ آفیس